اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا یونیورسٹی آف نیپل فیدریکو ٹو یہ ایک اٹلی کی یونیورسٹی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی رینکنگ بثا دوں اس کی رینکنگ کیا ہے کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں یہ تین سو پینتیس نمبر پہ آتی ہے 335 نمبر تو اس طرح یہ بھی کافی اچھی یونیورسٹی ہے مثلا تو ٹاپ رینکنگ میں ہی آ رہی ہے ورلڈ کے اندر اٹلی کے اندر بھی یہ 20-30 کی رینج کے اندر ہوگی جو پہلی 20-25 یونیورسٹی 20 تقریبا یونیورسٹی 15-20 ان کے اندر یہ ٹاپ کی یونیورسٹی ہوگی آئے اب چلتے ہیں اس کے اندر ایڈمیشن کیونکہ اس کے اندر ایک بیچلر کا پروگرام آفر ہو رہا ہے اور جو باقی اس کے اندر پروگرام ہیں وہ ماسٹر لیول کے اندر آفر ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی طریقہ بتاؤں گا کہ بیچلر کے اندر آپ نے کیسے ایڈمیشن لینا ہے اور ماسٹر کے پاکی پروگرام ہے اس کا کیا طریقہ کھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جانا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈوکیشن یہاں پہ جانا ہے انٹرنیشنل کورس کیٹلوگ یہاں پہ دیکھیں یہ جو 3 years بیچلر پروگرام ہے فیلال یہ صرف ایک بیچلر پروگرام ہے جو یہ اٹیلین اور انگلیش دونوں کا مکس اپ اس کے اندر چلا رہے ہیں اور ابھی یہ نہیں مجھے کنفرم کہ یہ آپ کو کس طرح آپ کو منیج کریں گے ہو سکتا ہے کہ پہلا سال ان کا انگلیش میں ہو اور دوسرا سال اٹیلین میں ہو یا پہلا اٹیلین میں دوسرا انگلیش دوسرا جو ہے وہ انگلیش میں ہو اگر تو پہلا انگلیش کے اندر ہے میرے خال میں یہ انٹرنیکشن سٹوڈنٹوں کے لیے یہ والا اس کا ہے تو یہ پہلا آپ کا انگلیش میں ہوگا یا دو سال انگلیش میں ہوگا یا تیسرا سال ہوگا وہ اٹیلین کے اندر ہوگا اس لیے کہ یہ ہسپیٹیلیٹی منیجمنٹ ہے اس لیے وہ فوکس کریں گے کہ آپ کو اٹیلین بھی آنی چاہیے اس لیے کہ وہ اپنے کنٹری کے اندر ٹوریزم کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ کو اٹیلین نہیں آئے گی تو کس طرح آپ اس پروگرام میں آپ کس طرح میچ کریں گے تو اس لیے یہ اٹیلین میں ہے اور انگلیش دونوں کے اندر ہے ابھی میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے اٹیلین کا کیا طریقہ کار ہے آپ اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک پیج اوپن ہو گیا میں لکھا ہے ہسپیٹیلیٹی منیجمنٹ اور یہ تو پچھلے سال کا ہے تو اگلے سال میں بھی یہی طریقہ ہوگا کہ آپ نے کیسے اس میں اٹیلین لینے اس پروگرام کے اندر اس کا تھوڑا سا انہوں نے بریف انٹروڈکشن دیا ہوئے آپ نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد دیکھیں انہوں نے لکھا ہوگا ہے کہ اس کے اندر ایک آپ کا اٹیلین ٹیسٹ ہوگا لیکن وہ جو اٹیلین ٹیسٹ ہے اورل ٹیسٹ ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس یونیورسٹی کی کوئی اپلیکیشن فی نہیں ہے اس لیے جو آپ اورل ٹیسٹ دیں گے سکائپ وغیرہ کے اوپر تو آپ کا وہ بھی فری ہوگا وہ اس میں بھی نہیں انہوں نے لکھا انٹروڈو بھی فوکس جرنل کلچر ٹاپکس with particular references to journal knowledge of the tourism sector ان کے ٹوریزم سے مطلق آپ سے وہ questions اس میں پوچھیں گے جو آپ سے اورل لیں گے اگر ہم اس کی فردر ڈٹیل کے اندر جائیں کہ فردر ڈٹیل کے اندر یہ آپ سے کیا چیزیں پوچھیں گے تو وہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ admission test ہوگا consist of an oral test یہ آپ کا ایک oral test ہوگا انہوں نے بتایا ہے اس کے اندر آپ سے جرنل کلچر ٹاپکس کے اس طرح کے question پوچھے جائیں گے جہاں پہ دیکھیں یہ آپ سے بی ون certification مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ تو بی ٹو سے بھی level اس کا نیچے ہے انگلش کا اس لیے اس کی آپ کو کوئی tension نہیں ہے جب آپ اپنے سکول کا certificate انہوں نے دکھائیں گے کہ پہلے آپ کی education انگلش میں تھی تو یہ وہ acceptable ہے اس کے اندر توفل آئیلٹ سے آپ کو ضروری نہیں ہے اس کے اندر باقی جو انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہنڈرڈ پوائنٹس ہوں گے اور judging commission has a total of ہنڈرڈ پوائنٹس اس کے اوپر آپ کے جو فیفٹی پوائنٹس ہوں گے وہ oral test کے ہوں گے جو فیفٹی ہوں گے آپ کی جو educational documents وغاوہرہ آپ ان کو پروائیڈ کریں گے اس کے اوپر ہوں گے in overall evaluation اچھا یہ تو اس کے بیچلر کا طریقہ کار ہو گیا کہ بیچلر کے اندر ایک ہی پروگرام ہے اور یہ ہے ابھی ہم چلے آتے ہیں single cycle جو ہے جو جس کے اندر وہ بھی intermediate والے student اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے اندر پلائی کر سکتے ہیں وہ totally انگلش کے اندر ہے اور وہ ہے medicine and surgery لیکن اس test کی یہ بات ہے کہ اس کے اندر آپ نے IMAT دینا ہی دینا ہے اس لئے کہ Italy کے اندر آپ IMAT کے بغیر آپ MBBS کے اندر admission نہیں لے سکتے اس لئے کہ یہ وہاں کا law ہے strict law ہے government کا کہ کسی بھی student نے اگر medical میں یہاں پہ admission لینا ہے international نے یا local نے تو اس نے IMAT لازمی دینا ہے اس لئے کہ IMAT جو ہے وہ italian student بھی لازمی دیتے ہیں تو آپ نے اگر آپ نے IMAT دینا ہے تو ادھر لاہور میں اس کا center بنے گا ابھی اس کی date announce ہوگی پھر اس کا central ahore میں بنے گا تو آپ اس کا test دیں اگر آپ وہ clear کر لیتے ہیں تو پھر جتنی Italy کے university 20, 22, 25 university آپ سب کے اندر آپ apply کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر already ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ جا کے وہ میری play list میں دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں master level پہ یہ جو master ہے اس کے اندر بیش mark program architecture economics ہے اس کے علاوہ engineering veterinary medicine اور mathematics ہے اس میں بیش مار program کئی جو ہے وہ combination کے italian اور english کے اندر اور اس کے اندر political science بھی ہے international relations politics وہ انگلیش کے اندر مثلا جو کئی arts کے student ہے اندر 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 پولیٹکس ہے انگلیش کے اندر اور باقی اس میں ایک ڈبل ڈگری پروگرام بھی اس کے اندر بھی اگر آپ لائی کرنا چاہیں تو آپ کر کے دیکھ لیں اس میں تھوڑا سا ڈف ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ ڈگری یا ڈگری میں آپ کمپلیٹ ہوتی ہے زیادہ دو سے زیادہ ہوتے ہیں ایک سال اٹلی میں ہوگا ایک آپ کا جرمنی میں ہوگا دوسرا آپ کا ناؤ میں ہوگا اس طرح کر کے یہ لیکن نارملی اس کا کرائیٹیریا کافی ہوتا ہے اس نارملی جو انٹرنیشن سٹوڈنٹ ہیں وہ ماسٹر والے پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا سنگل سائیکل جو ہے میڈیسن اس کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں اب اس کے اندر میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ نے سمپلی اس کے اوپر جانے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ تو ایو والوں کے اوپر جانے نون ایو کا انہوں نے بتایا ہوا ہے اس اندر آپ کو پری ویڈیویشن وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا یہاں پہ مجھے تو نہیں ملا فیلال ابھی کے اندر کوئی چینجن انہوں نے کر دی ہوئی کہ جی اب ہم پری ویلویشن ٹائپ بھی چیز کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا لیکن فیلال مجھے یہاں چل رہی پندرہ جولائی ان کی ڈیڈ لائن ہوگی ابھی یہ کھول دیں گے میرے خیال میں مارچ کے انڈ پہ اور جب یہ مارچ کے انڈ پہ اپنا اڈمیشن کھول لیں گے تو جو یونیورس اٹلی کی سائٹ ہے جہاں پہ آپ ڈریکٹ اپلائی کر دی اپلائی کی وہ انہوں نے پچھلے سال مارچ کے انڈ پہ کھول لی تھی ابھی بھی مجھے لگتا ہے مارچ کے انڈ میں ہی یہ سائیڈ ہے یونیورس سٹلی کی کھولے گی جب آپ پری انرولمنٹ سٹارٹ کریں گے پری انرولمنٹ کے اوپر اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا باقی بھی جو سٹیپ بائی سٹیپ کیا اس کے نیکسٹ پروسیجر ہوتے ہیں پری انرولمنٹ کے بعد آپ کو کون سی ڈاکومنٹ چاہیے کس طرح آپ اس کے اندر آپ نے آگے فردر اپنی چیزیں چلانی ہیں وہ بھی میں اس کے اوپر میں فردر ویڈیوز بناتا رہوں گا لیکن تو آپ کو بتا دے گی کہ جی آپ کو میل کرے گی کہ جی ہم نے آپ کو ایکسیپٹ کیا ریجیکٹ کیا اگر تو انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ اس کی ایک میل آگے فارورڈ بھی کر دیں گے یونیورس اٹلی والوں کو پاکستان میں امبیسی کو کلی ہم نے رہا ہوں تو اپنی پری انڈولمنٹ اس کے اندر کو اپنا سبجیکٹ سنزل آج تو کر دیں اس لئے کہ یونیورسٹی آپ کو فورا ایک دو ہفتے اندر اندر ہی بتا دیتی ہے کہ ہم نے آپ کو میشن دینا ہے کہ نہیں دینا اگر وہ آپ کو نو کہ دے ایک کورس کے بارے میں تو پھر دوسرے کورس میں پری انڈولمنٹ کے لئے پلائی کرنے اس لئے پری انڈولمنٹ کے اوپر کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اس سائیڈ پہ آگئے ہیں یہ ان کی انڈولمنٹ کی یہ والی سائیڈ ہوتی ہے جس کے اوپر جا کے آپ نے انڈولمنٹ کرنی ہے آپ اس سائیڈ پہ جا کے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریئیٹ کریں گے یہ جو یونیورسٹلی کی سائیڈ پہ جا اس لئے یہ ویزے کے لیے لازمی ہیں یہ اگر تو آپ یورپ کے اندر ہیں پھر تو آپ کو اس پروسس سے گزرنی نہیں پڑتا پری انڈولمنٹ کے صرف آپ انڈولمنٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کی سائیڈ پہ جا کے یا یونیورسٹی کے کر لیتے ہیں یونیورسٹی کی سائیڈ پہ لیکن جو پری انڈولمنٹ ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کو ویزا چاہیے یا یا یورپ سے جو باہر ہیں وہ اپنی پری انڈولمنٹ کرواتے ہیں جو اٹلی نہیں جا سکتے انہیں ویزے کی انہیں کافی ہرڈل ہے کہ انہیں نہیں ملتا اس لیے کہ آپ سے انٹری لیتی سارا یہ سمجھ لیں کہ سارا تھرڈ ورڈ کنٹری کا چکر ہے بس آپ کو سیمپل ورڈ میں بتا دوں اچھا آپ نے یہاں پہ پری انڈولمنٹ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا پری انڈولمنٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی تک 2023 کی ڈیٹ آ رہی ہے یہاں تک ابھی تک پری شروع نہیں کی لیکن جیسے ہی 24 یہاں پہ 25 آجے گا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 24 انڈ 25 کی شروع کر دی لیکن وہ مارچ کے انڈ میں جا کے کہ اس وقت آپ اس کے انڈر اپنی پری انڈولمنٹ کریں اس یونیورسٹی کے اندر بیچلر والے جو ہیں وہ ٹوریزم کا جو کورس ہے اس کے اندر کریں جو ماسٹر والے ہیں وہ بھی اپنے کورس کو دیکھ کے اندر کریں لیکن فردر اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا یونیورسٹی یونیورسٹی